جنرل مہین الدین حیدر صاحب سے بات ہو رہی ہے جنرل صاحب یہ بتائیے گیارہ ستمبر کو ورلڈ ٹیٹ سینٹر کا واقعہ پیش آیا کیا فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کا فیصلہ پرویز مصرف صاحب نے تن تنہا کر لیا تھا آپ لوگوں سے گوئی مشورہ کیا تھا جی نہیں ہم سے مشورہ نہیں کیا ہم کو بعد میں بتایا اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جیس فرنائن لیمن ہوئے تو اتفاق سے وہ واشنگٹن میں موجود تھے اور انہوں نے پریزن مشورہ صاحب کو بریف کیا پھر بعد میں ساتھ ڈیمانڈیں پیش امریکن حکومت نے پاکستان سے ساتھ نکاتی چیزوں کو کہا کہ آپ قبول کریں اس میں تھا کہ ہم کو ائر کوریڈور دیں اور ہمارے ساتھ آپ کوپریٹ کریں آپ ہم کو مطلب زمینی سوال دیں وغیرہ وغیرہ جو بھی تھی تو وہ ساتھ کی ساتھ شرائط کیبنٹ سے کنسلٹ کیے بغیر اسمبلی تو تھی نہیں اتنا اہم معاملہ تھا وہ انہوں نے پہلے قبول کریں اچھا کوریڈور پاول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ شرائط اس لیے دی تھی کہ اس میں سے تین تو شاید یہ مان لی گئے وہ کہتے ہیں ہم حران ہو گئے جب ساتھ کی ساتھ مان لی گئیں تو کیا وجہ تھی بس میرے خیال میں ایک جو پرویز مشرف صاحب کا آپ کا پتہ ہے کہ ملٹری رول تھا اور اس کے خلاف جو ہے امریکہ چاہتا ہے کہ جمہوریت ہو یا یہ ہو وہ ہو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ زیولہ صاحب کو بھی سوویٹ یونین نے ایک موقع فراہم کر دیا تھا اٹیک کر گیا افغانستان میں امریکانوں کو ان کی ضرورت پڑ گئی تھی تو انہوں نے بھی ریلیش کی کہ میری ضرورت پڑ گئی ان کو تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور لیجٹیس میں کے لیے اور ہماریکہ کے سپورٹ کے لیے ساری باتیں ان کی مان لوں اچھا میرا یہ خیال تھا کہ یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے جو ملکی سالمیہ سے تعلق رکھتا ہے یہ کیابنٹ پر تو نہیں کیا لیکن انہوں نے جی ایش کیو میں کور کمانڈرز اور اپنی ہائی کمانڈرز جو ملٹری کے اس سے کیا ہوگا بلکہ ایک روز میں نے ان کو مزاکن بھی اور کچھ ویسے بھی کہا کہ سر ابھی آپ صدر پاکستان ہیں چیف اگرکٹیف ہیں آپ پاکستان کے تو آپ کو یہ فیصلے یہاں پر کرنے چاہیے اسلام آباد میں جی ایش کی راولپنڈی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے ایکسپ دوز فیصلے جو کہ سیکیوٹی یا فوج کے سے مطالق ہوں آپ کو یہ فیصلے یہاں کرنے چاہیے میں اس مغالطے میں تھا کہ غالباً وہ ملٹری کے ہائی کمانڈز ایسی چیزوں میں کنسلٹ کرتے ہیں لیکن پیشتے دنوں چند مہینے پہلے دو اہم لوگوں نے جو ان کے ساتھ بہت اہم عدوں پر تھے جنرل سٹاف تھے ان کے انہوں نے کہا ہم سے بھی کنسل نہیں کیے امپورنڈ معاملوں میں طالبان ریجیم ملہ عمر صاحب ملنے کیلئے گئے وہاں اور آپ کو پریزیڈن رفیق طارن نے کچھ قرآنی آیات بھی ساتھ میں ریفرنس کے طور پر دیتے ہیں جب بودھا کے مجسمیں توڑے جا رہے تھے تو آپ نے واجہ کے ان کو ریفرنس دیا ان قرآنی آیات کا تو جب انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ان کو قرآن کا ریفرنس جو نہیں ہے جو آپ قرآن پاک کا نسخہ ساتھ لے کے گئے تھے وہ انگریجی میں تھا جی اس میں یہ ہے کہ میں تین دفعہ مجھے ملہ عمر کے پاس بھیجا گیا ایک دفعہ میں نے صدر صاحب سے کہا کہ آپ جو مجھے بھیجتے ہیں یہ کام تو فورنل منسٹر کا ہے تو ان کو بھیجیں آپ کہلیں گے نہیں آپ کا ان کے ساتھ اچھا راپور قائم ہو گیا ہے تو آپ ہی چلے جائیں تو صدر صاحب کو پتہ چلا ہوگا کہ میں یہ بدہ کے جو مجسمیں ہیں جو ورل کلچرل ہیریٹس کے قرار دی جا چکے ہیں اور جس پہ ملہ عمر نے ایک دو سال پہلے یہ کمیٹمنٹ دی ہے ورل یونسکو کو کہ ہم ان کو کسی طرح میں ہیریٹس کو جو گندارہ تہذیب کا اس کو ضائع نہیں کریں گے اور پرزیر کریں گے تو یہ اس کے خلاف ورزی ہے جیپنیز اور باقی لوگ بہت پریشان ہیں تو بجے پرزیر صاحب نے بھیجا کہ آپ جا کے انہوں کو ڈسویڈ کریں کہ یہ کام نہ کریں تو چونکہ وہ صدر صاحب کا جہاز فالکن میں نے مانگا تھا جس پہ میں جا رہا تھا تو صدر صاحب کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ میں دورے پہ جا رہا ہوں تو انہوں نے میں جب اسلامباز سے چکلالے ائرپورٹ کے راستے میں تھا تو مجھے موبائل ٹیلی فون پر کہا کہ یہ ایک آیت قرآن شریف کی صورت نصہ ہے غالبا اور اس میں انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنوں کو بتاؤ کہ کافروں کے جھوٹے خداوں کو بھی برا نہ کہیں تاکہ وہ جہالت میں آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہنا شروع کر دیں اور یہ روز قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا تو یہ جو چیز تھی یہ ہمارے ایمبیسٹر صاحب جو وہاں تھے ایوب صاحب انہوں نے اس کا قرآن شریف کا فوٹو سٹیٹ اور اردو ترجمہ ان کے پاس تھا تو جب وہاں ان سے بات چیز شروع ہوئی تو میں نے پھر یہ کوٹ کیا ایک حضرت عمر کا واقعہ سنایا ان کو کہ جب وہ فتح مصر کے موقع پر کسی نے وہاں ایک بد کی ناک کار دی تھی پادریوں کا تھا یا جس کا بھی تھا تو اس کے اوپر حضرت عمر خوش نہیں ہوئے انہیں کہا کہ نہیں یہ غلط بات ہے جس کا جو بھی ہے فیت ہے اس پہ انٹرفیر نہ کریں تو یہ مشہور واقعہ ہے ہماری ہسٹری کا تو جب میں نے ان کو یہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھی آیت ہے ماشاءاللہ پھر میرے ہاتھ سے لے کر انہوں نے اس کو چوما آیت پڑی پھر کہلے ہیں کہ ہم تو ان کے خدا کو برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو توڑ رہے ہیں صرف سیر جنرل صاحب دوہزار دو کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی میں انٹریر منسٹر تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اگر آپ مجھ سے سچی بات پوچھتے ہیں تو ہوئی تھی کیا اور اس میں کوشش کی گئی تھی کہ اپنے پسندیدے لوگوں کو جو ایک بعد میں کافلیک کی شکل میں سامنے آئے ان کو جتوائے جائے اور اس سلسلے میں آہ آرمی انٹریلنس اور آئی سائی سے کام لیا گیا تھا اور اس کے علاوہ ہوم سیکٹی سے آئی جی سے ان سب لوگوں سے کام الیکشنز کو انفلونس کیا گیا تو کیا آپ کو اس وقت اس چیز کا انکشاف کر کے استیفہ نہیں دینا چاہیئے تھا نہیں میرے تعلق تو الیکشنز سے ہائی نہیں نہیں آپ وزید داخلہ سے میں تو نہ چیف الیکشن کمیشنٹ ہوں نہ نہ بزارت داخلہ اس میں انوالو ہے بزارت داخلہ انوالو نہیں آئی سائی بزارت داخلہ کے نیچے نہیں آتی امائی ہمارے نیچے نہیں آتی لیکن انتظامیہ کا استعمال تو کیا گیا تو اگر وہ صوبائی معاملہ ہے اگر پنجاب کی صوبائی انتظامیہ کچھ لوگوں کو جائے کریے کہ آپ بیٹھ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں چلے آپ الیکشنز میں آپ استیفہ نہ دیتے لیکن آپ اس وقت انکشاف کر دیتے آپ کے علم میں ایک بات آئی تھی آپ کے خیال سے دھاندلی ہو رہی تھی تو آپ کو بتانا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ مجھے تین چار جگہ سے ٹیلی فون آئے کہ یہ رینجرز جو ہیں بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں پولنگ سٹیشنز کے پاس پھر رہے ہیں سیچویشن کو انفلونس کر رہے ہیں تو میں نے پھر رینجر کے کمانڈر کو ٹیلی فون کیا میں کہا بھئے یہ کیا میں سن رہا ہوں یہ تواتر کے ساتھ یہ میں جب پھر لگتا تھا ٹیلی فون آ رہے ہیں انہیں کہا سر یہ بات ٹیلی فون پہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو میں کہا بھئے یہ تو الیکشن کا دن گزر جائے گا پھر بعد میں بتانے کا فائدہ کیا ہے تو مجھے اندازہ ہو گئے کسی کورٹر سے میرے سر کے اوپر سے اس کو ایسے آرڈرم مل گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جنرل صاحب یہ بتائیے کہ پروید مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب کے آپس میں تعلقات کیسے تھا بہت انٹیمیٹ بہت دوستی شوکت عزیز صاحب کے خلاف وہ کسی کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے نہ ان پر اثر کرتی تھے ایسا کیا گھول کے پلائے تھے شوکت عزیز صاحب اب یہ تو شوکت عزیز صاحب سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا گھلائے آپ ان کے پینتالیس سال اللہ آپ کی دوستی رہی ہے ہاں وہ سب ہم پیچھ رہ گئے وہ آگے نکل گئے وہ پیچھ رہ گئے بلکہ سومس سو کہ یہ ایک دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے صدر صاحب کی توجہ دلائے کہ اسمبلی ہے نہیں عوامی نمائند ہے نہیں لیکن مہنگائی بہت ملک میں بڑھ رہی ہے یہ دو ہزار ایک کی بات ہے دو ہزار کی تو میں نے کہا سر یہ مہنگائی انفلیشن آٹی ریٹ بڑھ رہا ہے گھی کا بڑھ رہا ہے بجلی کا بڑھ رہا ہے وہ پہلے تو کنونس نہیں ہوئے پھر میرے بہت اصرار پر کئی دفعہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی شاکتہ جیس صاحب کو پریزنٹیشن کیابنٹ کو دے دیں انہیں آداد اور شمار انہوں کو سی پی آئی انڈیکس کو اس طرح پیش کر دیا اور اس لن کا دیکھے سر کوئی انفلیشن نہیں پڑھی میں نے کہا سر نواز شریف کو زمانے میں مٹن ایک سو بیس رہا اب دو سو چالیس ہے آپ کہتے ہیں انفلیشن نہیں ہے دودھ اتنا تھا اتنا ہو گیا میں نے کہا میری بیگم صاحبہ آپ تو انتقال کر گئے ہیں تو کراچی میں رہتی ہیں میں اپنا کچن خود چلاتا ہوں جب میں آئے تھا تو آٹھا آٹھ تھا آج دس ہے گھی کا ریٹ یہ ہے یہ ہے تو سب چیزوں قیمت بڑھ رہے ہیں یہ آپ کو فگر دکھا کے بولنے کے بڑی نہیں ہے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں تو ان سے کنونس ہوں کہ واقعی قیمتیں کچھ نہیں بڑی انفلیشن نہیں ہیں میں نے کہا انفلیشن سار اٹھا رہا ہے اسی وقت قابو کر لیں اس کے بعد جب انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے کوئی قیمتیں نہیں بڑھ رہی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ نے فیصلہ سنا دیا یہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے کہ شوکر ریز صاحب میرے ساتھ چلیں کراچی کے ایک چوک پہ کھڑے ہو کر سب بولیں جہاں پر آدمی عورتیں سب ہوں سب کو بولیں کوئی مہنگائی نہیں ہے میرے ساتھ کسی گوٹھ میں کسی گاؤں میں چل کے وہاں عورتوں آدمی کو بتائیں کہ بھئی دیکھو ہم نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے اور کوئی مہنگائی نہیں ہے تھوڑا سا ان کے سامنے یہ بات کہہ کے دکھا دیں حضرت جنرل صاحب پروگرام وائنڈ اپ کر رہا ہے کچھ آخری سوال میں آپ سے کروں گا آپ وزیر داخلہ تھے جب آپ کے بھائی کا مردر ہوا کراچی میں کون لوگ انوالٹ تھے اس پر لشکر جھنگوی والے لوگ نکلے تھے تو ان کو سزا ہوئی وہ ان کے مقدمیں اب تک چلے جالے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مقدمہ نہیں ہے وہ کوئی بہت سارے مقدموں کے اندر ہیں تو وہ ان کے مقدمہ چلے جا رہے ہیں لیکن یہ میں آپ سے ارز کروں کہ مجھے بھی تھریٹس تھی کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اس بلک میں جو ہے ٹیوریزم کے لوگ کو مضبوط بنوایا اور بہت ساری ایسی جماعتیں جو پاکستان کے جو آج ہم جس مسئلے کو نمنٹنے کی کوشش سوات میں کر رہے ہیں کہ ہر کوئی ہاتھیار اٹھائے پھر رہے ہیں جتھے کھڑے کر رہے ہیں لکھ کرے کھڑے کر رہے ہیں ان کو خلاف قانون میں نے قرار دلوایا جو فرقہ واریت میں امام بھرگاہوں میں لوگوں قتل عام کر رہے تھے ان کو خلاف قانون قرار دلوایا میں وارستان گیا ان کے کیمپ بند کرائے ان کا انفرسٹرکچر یہاں دفتر بند کرائے ان کا لیٹرچر ریٹیو کیا مجھے بہت تھریٹس تھی میرے بیٹے کو بہت تھریٹس تھی بہت سخت پریشر میں ٹینشن میں ہم رہتے تھے اور انہوں نے پھر ہم کو وارننگ جب دیتے رہے تھے اس کو میرے بھائی کو جو ایک بلکل نہ تھا پاکستان کا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایسی وقت گزاریں سٹیٹمنٹ شپنٹ ملٹے پلٹے دے کر اپنا ٹینور کر کے اپنا کوئی ذاتی مفات پورے کر کے چلے جائیں تو ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ دل و جان سے اس ملک کی خدمت کریں سچ کو سچ کہیں حق کو حق کہیں بہت مشکل ترین راستہ ہے جو میں نے گورنری میں بھی یہ بات نوٹ کی اور یہ نوٹ کی جب میرے گورنری سے جانے کا حضرت کشنا ہے کہا جی نہ کسی دوست سے مل سکتے ہیں نہ شدار سے مل سکتے ہیں اور تمام گھر والے مجھ سے جو ہے نراز ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا الٹا میریٹ میریٹ کی رد کردان کرتے رہتے ہیں اور بعد میں جب انٹری میریٹر تھا تو لوگوں نے بولا آپ سے ہمیں کوئی خاندان کو فائدہ نہیں ہوا اور بھائی کو آپ نے ہمارے مروا دیا تو مطلب پھر یہ راستہ جو ہے حق کا اگر آپ ملک کی صحیح معنیوں میں خدمت کرنے چلیں سچ کو سچ کہیں لوگوں کے چیرے سے نقاب اٹھائیں کون لوگ ہیں جو پاکستان پچھا رہے ہیں تو آپ کی جان ہر وقت خطرے میں اٹھائیں پاکستان صاحب آخری سوال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے فیصلے کرنے میں غلطی ہوئی نہیں کوئی خاص فیصلے کا آپ وزارت داخلہ میں دیکھیں اب میں آپ سے ارز کروں میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ جب فوج چھوڑ کر آیا تھا تو میں نے کہا تھا فوج میں جتنے فیصلے میں نے کیا ہیں یہ فائل پر لکھے ہوئے ہیں یہ میرے جانے کے بعد ہی میں انگر سے مہدار ہوں جب میں یہاں گورنر ہاؤس میں تھا میں نے کہا اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے عوام کی جو رائے اور مشورہ اور محاسپہ ہے اس کا خیال کرتے ہوئے جو میں فیصلے ہوں میں تو فوجی آدمی ہوں مجھے تو کوئی اتنے سویل امور کا تجربہ نہیں ہے لیکن دو سوال میں ضرور اپنے آپ سے کرتا تھا کوئی چیز فیصلہ کرتے وقت کیا اس فیصلے سے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچے گا کیا اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا یہ فیصلہ میریٹ پر ہے اس کو میں مضبوط سے مضبوط فیصلہ لکھ دیتا تھا یہی کام میں نے انٹریز میریسٹری میں کیا انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں میں بھی خطہ کا پتلہ ہوں نیک نیتی سے کام کیا جانتے بوچتے ہوئے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کیا اور یہ تہیہ کا رکھا تھا کہ جب کوئی بہت کہے گئے تو ہم کہیں گے آپ ہم کو ماف کر دیجئے ہم کو یہاں سے ہٹا دیں لیکن یہ ہم کام نہیں کریں گے رحم دلاللہ ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے ابھی بھی یہ سوچیں حضرت صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ